ایک دفعہ کا ذکر ہے کسی جنگل میں ایک شیر سویا ہوا تھا ایک چوہ شیر کے پاس سے گزرا وہ شیر کو سوتا دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس کی کمر پر چاہتے اچھلنے لگا شیر کی آنکھ کھول گئی اس نے چوہے کو پکڑ لیا چوہے نے شیر سے اپنی شرارت کی معافی مانگی کہ آج مجھے معاف کر دو کبھی میں بھی تمہارے کام آ سکتا ہوں شیر جس کی یہ بات سن کر ہنسا اور پھر اسے چھوڑ دیا کچھ دنوں بعد چوہے کا پھر وہاں سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہی شیر جال میں بھنسا ہوا ہے تو چوہے نے شیر کی مدد کرنے کا سوچا اور اپنے تیز دانتوں سے جال کاٹ دیا اور یوں شیر ازاد ہو گیا شیر بہت خوش ہوا اور کہا تم نے میری مدد کی آج سے میں اور تم دونوں دوست ہیں موسیقی